ہیریٹیج نگنگم کی مہاپور مونیس گجر کو نلمبت کر دیا گیا ہے سرکار کی اور سے 18 ستمبر کو دیے گئے نوٹس کا جواب شنطوش پرد نہیں ہونے کے جلتے سوائیت ساسنویبا کے ندیشت کمارپال گوتم نے مہاپور کی سسپنشن آرڈر جاری کیے مونیس گجر کو مہاپور پت کے ساتھ ساتھ وارتیانیس پارشت پت سے بھی نلمبت کیا گیا ریپورٹ میں پرثم درشتیا دوشی پائے جانے پر راجستان نگرپالی کا دینیم 2009 کی دھارہ 49-1 کے تحت مونیس گجر کو سنوائی کا اوسر دیتے ہوئے ویباغ نے اسپشٹی کرن نوٹس بھی جاری کیا تھا اسپشٹی کرن نوٹس کا جواب سنتوش پرد نہیں پایا گیا آدیش میں کہا گیا ہے کہ پرکرن کے تکتھیوں پرابت ریپورٹ اور ابھیوجن سویکرتی کے آدھار پر مونیس گجر کی سنلیبتہ پرثم درشتیا جاہیر ہوتی ہے ایسے میں مہاپور پت کے انوروب آچرن اور ویووار نئی کرنے اور پت کا دو روپیوں کرنے کے چلتے راجسرکار نے مونیس گجر کے خلاف نیایک جانچ کروانے کا فیصلہ لیا ہے وہیں میر پت بر بنے رہنے سے وچارہ دن نیایک جانچ کو پرمہاویت کرنے کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے مونیس گجر کو ہریٹیج نگر نگم کی مہاپور اور وار 43 پارشت پت سے نیلمبت کیا گیا یہ تیسرا موقع ہے جب مونیس گجر کو ان کے پت سے نیلمبت کیا گیا ہے اس سے پہلے پانچ اگس 2023 کو اور 26 ستمبر 2023 کو بھی انہیں سسپینٹ کیا جا چکا ہے لیکن دونوں بار انہیں راحت ملی اور وہ دوبارہ میر کی پرسی پر آ کر بیٹھی ابھی بھی مونیس گجر کی اے سی بی میں درج ایف آئی آر کو رد کرنے کی آچکا پر کوٹ میں معاملہ وچارہ دین ہے جس پر دو سپتہ بات سنوائی ہوگی